نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج ہم بات کریں گے احساس کم طریقے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خوشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا مخلوق پر بڑی برطری عطا کی ہے یعنی انسان کو عقل علم قوت گویائی پاکیزہ صورت معتدل قد و قامت عطا کیے گئے جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا فرمائیں نیز اللہ عزوجلہ نے انہیں دنیا و آخرت سوارنے کی تدبیریں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا ایک اور حدیث میں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قعبہ کو دیکھ اکھر ارشاد فرمایا اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہیں تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے اور اسی طرح مومن کے مال خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم کسی مومن کے بارے میں ذرہ بھی بدگمانی کرے رواہ التبرانی ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اللہ عز و جلہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے سامعین کرام ان تمام احادیث اور قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور قدرت عزت و احترام سے نوازا ہے پھر ان کو احساسی کمتری کا شکار بلکل نہیں ہونا چاہیے آئیے ہم احساسی کمتری کو سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کے اسباب پر بھی غور کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں اسی عزت و احترام کے ساتھ گزریں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور ہم کسی احساسی کمتری کے شکار نہ ہو احساسی کمتری خود کو معاشرے میں کمتر سمجھنے کسی محرومی کا شکار ہونے اور خود ترسی میں مبتلا ہونے کا نام ہے یہ کیفیت زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات سے تعلق رکھتی ہے جیسے کچھ افراد کا ناخشگوار یا محرومیوں بھرا بچپن انہیں احساسی کمتری کا شکار بنا دیتا ہے کچھ زندگی میں کوئی بڑا مالی یا جذباتی نقصان اٹھانے کے بعد اس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ کوستے رہتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے یا وہ اسی نقصان کے مستحق تھے اسی طرح کچھ افراد کسی قدرتی معذوری کی بنا پر بھی اپنے آپ کو معاشرے میں انتہائی کمتر اور بیکار سمجھ کر بھی احساسی کمتری کا شکار رہتے ہیں سامعینی کرام اہل علم ماہرین کا کہنا ہے کہ خود ترسی اور احساسی کمتری آپ کی دماغی کار کردگی اور صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور انسان کو ہمیشہ منفی پہلو کی طرف متوجہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر یا اپنے ارد گرد موجود مصبت چیزوں کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے آج کے سیشن میں میں چند تجاویز آپ کے زیر غور لانا چاہوں گا جنہیں اپنا کر وقتی طور پر حاوی ہونے والے محرومی کے احساس سے تو نمٹا جا سکتا ہے تاہم اگر کوئی شخص بچپن سے ہی احساسی کمتری کا شکار ہے تو اس کو طویل المدتی حکمت عملی اور مصبت طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک خود کے ساتھ اپنی تعریف کرے احساسی کمتری کا شکار افراد کے لئے اپنی تعریف کرنا سب سے زیادہ ضروری عمل ہے کیونکہ ان کی زندگی میں اسی چیز کی کمی ہوتی ہے دن کے اختتام پر اپنے دن بھر کے معمولات پر نظر ڈالیں اور ان کاموں کی تعریف کریں جن کی وجہ سے دوسرے آپ سے خوش ہوئیں ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آپ ذاتی یا عملی زندگی میں ایسے افراد سے بھی گھرے رہتے ہیں یعنی ایسے افراد آپ کے ماحول میں پائے جا رہے ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں ایسے لوگ آپ کے اچھے کاموں اور کامیابی پر بھی ہمیشہ تنقید ہی کرتے رہیں گے لہٰذا آپ کو خود اپنے اچھے کاموں کو محسوس کرنا اور ان پر اپنی تعریف کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہی آپ کی بڑی کامیابی ہوگی اپنے آپ کو بہتر سمجھیں لیکن خیال رکھیں کہ آپ کا یہ احساس احساس برتری یعنی تکبر میں تبدیل نہ ہو جائیں اور عجب پسندی اور خود پسندی میں تبدیل نہ ہو جائیں ورنہ یہ احساس کم تری سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا نمبر دو مصبت اندازی فکر پوزیٹیف تنکنگ مصبت رخ پر سوچنا زندگی کے بہت سے مسائل کو کم کر سکتا ہے ہر نقصان اور ہر برائی سے کوئی بہتری تلاش کرنے کی کوشش کریں اپنی ناقابلی تلافی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی اس لیے بہتر جانے کہ وہ آپ کو اچھا انسان بننے اور بہتر زندگی کی طرف جانے میں مدد دیتی ہے یاد رکھیں احساسی کم تری کسی شخص کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والا احساس ہے جس سے جل سے جل چھٹکارہ حاصل کرنا ضروری ہے اور اپنی ذات کی قدر و منزلت پہچاننی لازمی عنصر ہے اس لیے کہ جو شخص اپنی ذات کی قدر و منزلت نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جس شخص کی نظر میں خود اپنی ذات کی عزت و تقریم نہیں ہوگی وہ اسے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا لے گا بہرحال عزت نفس اور توقیر ذات انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اہم اور قیمتی تصور کرتا ہے اور اسی تصور کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکتا ہے انسان کا تصوری ذات جتنا مضبوط ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر جتنا بھروسہ کرے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا نمبر تین اپنی غلطیوں سے سیکھیں غلطیا کرنا آپ کی صلاحیت اور کارکردگی کو بہتر بنانے کا بہترین موقع دیتا ہے اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کریں لیکن اگر ممکن ہو تو اسے درست بھی کریں ورنہ اسے ایک سبق کے طور پر یاد رکھیں دنیا کی تمام عظیم شخصیات اگر ابتدائی زندگی میں غلطیاں نہ کرتیں اور اس سے سبق نہ سیکھتیں تو وہ کبھی عظمت کے درجے پر فائز نہ ہوتے ہاں یاد رکھیں غلطی تسلیم نہ کرنا شخصیت کی خامی اور کمزوری ہے لیکن غلطی کو تسلیم کر کے طویل وقت تک اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے لئے مورد الزام تہراتے رہنا بہترین شخصیت کو بھی تباہ کر سکتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لئے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے